پتائیے نا عدالت کو کیا آپ کی بیٹی کو شادی سے پہلے دوریں نہیں پڑتے تھے آپ جاتی تھے آپ کی بیٹی ایک زینی مریصہ ہے آپ نے یہ بات اپنے شہر سے صرف اسے چھپائی کیونکہ آپ کو خود اپنی بیٹی پہ کیلی آپ کو تو پتا تھا آپ کی بیٹی پاگل ہے آپ جب کیوں کھڑی ہے آپ پتائیے نا عدالت کو پتائیے کہ آپ کی بیٹی زینی مریصہ کیا نہیں تھی آئے آپ جاکی اور حانہ دیفنس میری گوا پہ بلا مجھا پریشر ڈال رہے ہیں ہاں میری بیٹی چیٹتی تھی چلاتی تھی روتی تھی اور ہم سب بہت پریشان ہوتے تھے یہ سب لوگ اس کو پاگل بھی کہتے تھے مانگر یہ سب کچھ اس کی بجا سے ہوا تھا اس نے دھرایا تھا میری بیٹی کو اس لئے وہ چیخے مارتی تھی اس لئے وہ روتی تھی لیکن وہ پاگل نہیں نہیں وہ بیچاری ترک ترک کے بول بور کے مر گئی اور میں نے اس کا مو اسے اسے پوچھے اسے نہیں پوچھے میں نے ہمتا ہزکتیا کو پوچھے مرہوما کے ہی سائیکائٹریس کی ریپورٹ کے مطابق وہ کچھ عرصے سے اس کی حقیت میں مقتلہ تھی میں صرف ان کی والدہ کے موں سے یہ بات آپ کو سنوانا چاہتا ہوں نہیں پوچھے سفیہ آپ جا سکتے ہیں مسٹر زفر کیا پولس نے آپ کے اوپر جسمانی تشدد کیا ہے عدالت کی کاروائی یہی روکی جاتی ہے عدالت آج کی کاروائی یہی روک کر ملزم زفر احمد کی زمانت کی استعداد ملزور کرتی ہے اور آفیسر ناصر کو ملزم پر تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کے جرم میں فوری طور پر سسپینٹ کرنے کا حکم دیتی ہے اس کےس کی مزی سنوائی چوبیس تاریک ہوگی موسیقی